اسلام علیکم دوستو گلوبل ویڈیوز کی جانب سے خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنی تصویر کا بیک کرانڈ سموتھلی کس طرح ریموو کر سکتے ہیں یہ بالکل آسان اور مفتری کا ہے جس کے لئے آپ کو کسی سافٹویر کی ضرورت نہیں اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو شروع کریں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے اور اس کے ساتھ ساتھ پہل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن مل سکیں آئیے چلتے ہیں ہم پکچر ایڈیٹنگ کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ سموتھلی کسی بھی تصویر سے بیک گراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں دوستو پہلے میں آپ کو نارمل ایڈیٹنگ کا طریقہ بتاؤں گا کہ اگر آپ نارمل طریقے سے بیک گراؤنڈ ریموو کرتے ہیں تو اس کا کیا پروسس ہے اور اس سے پکچر کوالٹی پہ کیا اثر پڑتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک نارمل ایڈیٹر میں ایک تصویر اوپن کی ہے اور اس میں میں نارمل طریقے سے بیک گراؤنڈ کو ریموو کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں جو میرے ٹولز ہیں وہ میں کس طرح استعمال کر رہا ہوں اور ایک ایک کر کے اس کے پورشنز کو ریموو کر رہا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر حصے ریموو کر دیے گئے ہیں بیک گراؤنڈ کے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں تصویر کو زوم کر رہا ہوں اور آپ کو پکچر کے پکسلز اور اس کی سمود ایجز جو ڈسٹرائے کر دی گئی ہیں ریموور سے وہ دکھاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تصویر کا جو ٹاپ ایریا ہے یا جو اس کے بالوں کا ایریا ہے تصویر کا وہ سب بری طرح سے ریموو ہوا ہے اس کے کارنرز ایجز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سمود لی ریموو نہیں ہوئے اور جس کی وجہ سے یہ پکچر سامنے آپ کو نظر آئے گی کہ یہ کسی نان پروفیشنل سافٹ ویئر یا نان پروفیشنل طریقے سے بیک کرانڈ ریموو کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رائٹ سائٹ پہ بھی پکچر کی کوالٹی پکچر کا بیک کرانڈ اس طرح نہیں جس طرح ہونا چاہیے یہ ویب سائٹ اوپن کریے جس کا نام ہے remove.bg یہ ویب سائٹ 100% فری ہے اور کوئی بھی بیک کرانڈ ریمووو کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے اس میں دو آپشن ہیں آپ کوئی بھی تصویر سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس سیو ہے یا پھر آپ url بھی انٹر کر سکتے ہیں یعنی کسی ویب سائٹ سے تصویر بھی بیک کرانڈ ریمووو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں میں نے اپنے کمپیوٹر میں سیو ایک تصویر ایڈ کی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں within one second اس نے تصویر کا بیک کرانڈ بہت سموت ہنداز سے remove کر دیا ہے تصویر کی کوالٹی اور اس کے ایڈز بالکل سیف ہیں اب آپ اس پکچر میں بیک کرانڈ بھی ایڈٹ کر کے انٹر کر سکتے ہیں ایڈٹ کے آپشن پہ جائیے اور آپ کلر والے آپشن میں جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ مختلف بیک کرانڈ کلرز بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں چاہے بلیک ہے ریڈ ہے یا جو بھی یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ ٹرانسپیرنٹ کلر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ ڈریکٹ پکچر کو سیو بھی کر سکتے ہیں صرف سیو کے بٹن پہ کلک کرنا ہے آپ کو اور پکچر آٹومیٹکلی سیو ہو جائے گی جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس میں فوٹو بیک گرانڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آٹومیٹکلی سافٹ ویر میں مختلف بیک گرانڈز دیئے گئے ہیں جن کو آپ چوز کر سکتے ہیں یا آپ اپنے پاس سے بیک گرانڈز ڈاؤنلوڈ کر کر بھی اس میں انسٹال کر سکتے ہیں بنیادی طور پر اگر آپ کو گرافک ڈیزائننگ کسی ہالیڈیز لوکیشن کی سیلیکٹ کرنی ہے یا نیچر کی تو وہ بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے دوسری پکچر دوسرے بیک گرانڈ کے ساتھ ایڈیٹ کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے آپ اس کو یہاں سے ڈریکٹ سیو کر سکتے ہیں اور فارمیٹ بھی چوز کر سکتے ہیں کہ آپ نے کون سے فارمیٹ میں یہ پکچر سیو کرنی دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویب سائٹ کا لنک اس ویڈیو کے نیچے موجود ہے جہاں سے آپ ڈریکٹ ویب سائٹ اوپن کر سکتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئی ہیں یا نہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری ویڈیوز شیئر کریے اور مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل ویڈیوز آپ سب کے تعاون کا شکریہ